ہیلو گائیس گوڈ پارننگ آپ لوگ کیسے ہیں آئے ہو کہ بہت اچھے ہوں گے آئی بھی ہم لوگ سو کے اٹھے ہیں اور گھڑی میں بج رہے ہیں چھے صبح کے چھے بج رہے ہیں ابھی میری بابو سو رہی ہے میرا بیٹا بھی سو رہا ہے اور اسکول کا بھی ٹائم ہو رہا ہے آٹھ بیجے کا سکول ہے بس اب ابھی فریش ہو کے ہم آئیں آپ دیکھیں باہر کے کچھا موسم بہت اچھا موسم ہے بلکل بھی میرا چیرہ دھنڈلہ سا رہا ہوگا ساف نہیں آ رہا ہے بہت اچھا موسم ہے دیکھیں لو صبح صبح ہوئی نہیں کہ بندر آنے لگے وہ دیکھیں بندر بیٹھا ہے آپ کو دیکھے گا ہے بندر بیٹھا صبح ہوتا ہی بندروں کی درسن ہونے لگتے ہیں ہماری طرف بہت بندر آتے ہیں صبح ہوئی نہیں کہ بہت پریشان کر کے رکھ دیتے ہیں بندر چلیے روٹین ورک کی طرح صبح اٹھتے ہیں اپنے کام میں لگ جاؤ سب سے پہلے تو میں اپنے کمرہ سیٹ کروں گے دیکھیں بارس کے وجہ سے کپڑے سو بندر ہی پڑے ہیں کمرے میں ایسے کپڑے پڑے ہیں جیسے دھووی گھاٹ بن گیا دیکھیں سارے کپڑے ایسے گیلے گیلے ہیں اتنی بارس کے وجہ سے کپڑے سکھانے بہت دکت ہو جاتی مسین میں تو سکھا دو لیکن پھر بھی گیلے ہی رہتے ہیں اور کوئی کام نہ کر پاؤ آپ لوگ کے گھر بھی ایسی فیلاوہ رہتا ہے ہمارے بھی ایسی فیلاوہ رہتا ہے سمجھ نہیں ہے لائٹ بند کرتی تن مجھر آ رہا ہے کیونکہ آپ لوگ کو کچھ دیکھے گا نہیں ہے آدھیرہ سے ہو گیا لائٹ کی روشنی آ رہی ہے بیٹھکل پیکس پر دیکھیں کہ کام دیرہ سے ہے میرے موبائل کا کندرہ صحیح سے نہیں بیٹھ رہا ہے پہلے کام سروع کریں پھر ش הדشگی اللہ کام بہت بڑا ہوگا ہے پہلے کپڑی سیدھنا کی کپڑی سب سے رہنو کی پہلے سب گیلے گیلے کپڑے ہیں بہت گیلے کپڑے ہیں کوئی کپڑے سوٹ گیاں اس کی تیپ کوڑ بنا لے باقی گیلے کپڑے ہیں تو باہر پھیلا جائیں باہر پھیلا جائیں سمجھئے جیسے لگتا ہے بندر کپڑے اٹھائی لے جائیں گے کپڑے ہوا کے دوارا کمرے میں پڑھتے ہیں کل کے کپڑے پڑھے ہوئے ہیں نہاں کے ڈال گیاں پارش ایسے ہو رہی تھی کپڑے سکھانے کی بار یہ نہیں ملی تو کمرے میں ہم نے چھوٹا سا کمرہ ہے دوستوں ہم نے کمرے میں تار باندھ رکھا ہے تاکہ ہی ٹھنڈ ہو یا باریش ہو بچوں کے کپڑے ہی اپنے لو کے کپڑے ہیں پھیلانے میں بہت دکت ہوتی ہے ڈالو کہاں تو ایسے سمجھو کمرے میں ہم کپڑے سکھا لیتے ہیں میں تو بہت پریشان ہی ہوتی کپڑا سکھانے میں لے جیسے بندر کو تاتا آگیا دیکھو کچھ بھی سارے بندر آیا دیکھو دیکھو یہ دیکھو بہت بندر ہے بہت پریشان کرتے ہیں یہ دیکھو بندر ہیں کوئی کدھر ستر رہا کوئی کدھر ستر رہا کوئی کدھر ستر رہا کہاں سے جھولا جھولا یہ دیکھو یہ دیکھو دیکھو یہ دیکھو کتے بندر ہیں اگر باہر کپڑے ڈال دو تو کپڑے اٹھا اٹھا کے لے جاتے ہیں کیا آپ لوگوں کے ایسے ہوتا ہے پریشان کرتے ہیں ہماری ہماری بہت پریشان کرتے بندر سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ادھر کمبرڈ آتا ہے کچھ کام کر لے پڑی باتا ہے لکی اٹھو بیٹا لکی اٹھو چھ بج رہے اسکول جانا ہے پریشو نہاؤ اس کے بعد تیاری کروک لے اسکول جانے کی so guys اٹھو چھو 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 پڑے ہوئے ہیں چاروں طرف فیلا ہے بھائی فلا ہے کیا آپ لوگ کے گھر میں بھی ایسی فیلا ہوتا ہے بارش کے دنوں میں جیسے ہمارے گھر میں رہتا ہمارے گھر میں کمرے میں بہت فیلا ہوتا ہے چھوٹا سے کمرہ ہے اور کپڑے کدھر بھی فیلا تو لگتا کہ دھو بی گاڑ بن گیا ہے صوبے میں اگر نہ سمیتے ہو تو ایسا لگتا ہے جھاڑو لگا بھی لے تو فلکل کامی نہیں ہوا کمرے میں صفائی نہیں ہوئی لگتا فیلا ہوا فیلا ہوا سب پڑا ہے دیکھئے اب جا کے تھوڑا کپڑے ہم نے سیٹ کر رہے ہیں سو گائز اب ابھی تو مینی بلوگ میں نے ایسا ہی من ہوا تو بات کرتے کام کرتے کرتے صبح صبح بہت اچھی بہت ٹھنڈ ٹھنڈا موسم ہے سو من ہو رہا ہے کہ کام چھوڑ دے تھوڑی دیر کے لیے کہہ لوگ بہت اچھا لگ رہا ہے شدہ سبے کی تو دیکھئے بہت دے ٹھنڈ ٹھے لیتے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے ہم چھتا رہے ہیں نیکی مینے نیچے کہا لے نیچے بہت دیکھیں بندر کسے لڑا رہا ہے سو دوسرے چلی ہم بات میں بات کرتے ہیں اگلے بلوگوں ملیں گے ابھی فلالہ رکھ رہے ہیں کام کر لیتے ہیں بلوگ رہنے کی چکر ہوں مجھے سبس میں بہت دیر ہو جائے گی کام کرنے میں ابھی لگانے کی جھاڑوں بچوں کا ناشتہ کیونکہ میرا بڑا بیٹے سکول جاتا ہے ابھی چھوٹی والی سو رہی ہے اور اس کے بعد پھر اور بھی کام کام کرتے کرتے کیارہ بچ جائیں گے بہت پھر ٹائم نہیں ملتا ملتے ہیں اگلے بلوگ میں بائے نمستے آپ لوگ خوش رہی ہے آباد رہی ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں گا لائک کریں گا کمنٹ کریں گا آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے ہیں ایسا لگتا ہے میری ویڈیو کیا شورٹ تک آپ لوگ کو پسند نہیں آتی ہے سو پلیز دیکھیں دوستو ایک بار دیکھیں تو سہی سو گائیس تھینکیو مستے ملتے ہے ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی